اسلام علیکم سائٹیریس میں ہاری سزمی پروفیشنل اسٹرولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ریسرچز لے کر سائٹیریس اس وقت پورے سولر سسٹم میں بائی مائی انیلیسیز ایز اسٹرولجر آپ ٹاپ پوزیشن پر ہیں سب سے زیادہ سپورٹ آف ٹائم سب سے زیادہ سپورٹ آف سکلز سب سے زیادہ سپورٹ آف لاکھ فیکٹر اور ایون سپیرچالیٹی لائک شب براد گزری ہے ابھی رمضان آ جائے گا تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کوئی سیڈیٹیریس کوئی بامقصد سیڈیٹیریس اگر موجود ہے تو وہ ضرور بضرور اس فیسلیٹیز اس نیچرل فیسلیٹیز کو یوز کر کے اپنی زندگی میں بڑی کامیابیاں ہائی لیول کے سکسیسز حاصل کر سکتا ہے لیکن اس کے برعکس کچھ ایسے سیڈیٹیریس بھی ہوں گے جو کافی لنگر آن ہوں گے اس کے لیے میں اینڈ پر ریمیڈی ضرور بتاؤں گا یا کوشش کروں گا کہ ان کو کچھ قیمتی آگاہی دے سکو سکسیسپل سیڈیٹیریس کے لیے جو پیریڈ اس وقت چل رہا ہے ٹائم اس میں جوپیٹر پچھلے بارہ سال کی طاقتور ترین پوزیشن پر ہے that is in your second house جوپیٹر فرسٹ ہاؤس میں بھی پوزیٹیو تھا سیکنڈ ہاؤس میں بھی پوزیٹیو ہوگا but second house کی پوزیٹیوٹی اس سال پورے کے لیے material achievements کی وجہ بنے گی and not only on the behalf of your skills صرف صلاحیتوں سے نہیں کم از کم 40 سے 45% لکھ سپورٹ ایسی مجسر آئے گی جو آپ کے ایفرٹس کو ہائی ریوارڈ میں کنورٹ کر دے گی so جوپیٹر is in good position اس کی ایک لسٹ ہے successes کی but میں ویڈیو کو لمبا نہیں کروں گا بس اتنا ضرور بتاؤں گا because your ruling planet is in ideal condition اگر کوئی mature type کا Sagittarius ہے اور اس نے یہ والی position پہلے بھی enjoy کی ہے کبھی let's say 2009 میں جوپیٹر second house میں تھا Sagittarius کے لیے آج سے 11 سال پہلے اگر کوئی جوپیٹر اس وقت working abilities رکھتے تھے job پر تھے یا اپنے business میں تھے یا practical live گزار رہے تھے تو انہوں نے یہ time enjoy کیا ہوگا and now ان کے پاس ایک دفعہ پھر یہ موقع ہے روز بروز اس میں نکھار آتا جا رہا ہے اس نکھار میں یہ والا جوپیٹر مئی کے مہینے تک سپورٹ کرے گا اس کے بعد یہ retrograde ہونا ہے اور پھر آپ کو دوبارہ کچھ troubles آئیں گی لیکن میں ابھی remedy جو دوں گا وہ کافی effective ہے اس effective remedy کے عوض آپ اس negative impacts کو resolve کر سکتے جب 60 ستی ٹوٹی تھی تو سیٹر آپ کے third house میں آ گیا تھا تب ہی ساڑھ ستی ختم ہوئی تھی اور سیٹر اب دھائی سال تک آپ کے third house میں ہی رہے گا اس ہفتے اس میں بتانے کی یہ چیز ہے کہ third house میں مارس اور سیٹر اکٹھے ہیں اس سے آپ کی courage development ہوگی اس سے آپ کو surrounding support مجسر آئے گی اس سے آپ کے قانونی مسائل حل ہوں گے اس سے آپ کے اندر جو leadership quality میں کمی آ گئی تھی وہ resolve ہوگی اس سے آپ کی بد اعتمادی ختم ہوگی اس سے آپ کے relationship crisis reduce ہوں گے اور achievements آئیں گی پسند کی شادی یا نرازگیوں کا خاتمہ دونوں پھر اس کے بعد آپ کا جو وینس ہے وہ بھی seventh house میں ideal most position پر ہے and you know seventh house is a house of life partner and وینس is a lot of love and care so that means کہ جوپیٹر اگر relationship decisions لینا چاہے تو بھی لے سکتے and شادی میں ایسے Sagittarius جو delay کا شکار تھے age factor کی وجہ سے resources کی کمی کی وجہ سے lack of spirituality یعنی کہ وہ جو wives جس سے سامنے والا attract ہوتا ہے اس کی وجہ سے تو بینس seventh house میں آکے اس کو بھی اضالہ کر دے گا and you are successful in رومانوی sector like محبت نکاح منگنی شادی یہ والا sector بھی آپ کا on ہے اور اگلے ہفتے sun کی position بھی آپ کے لیے بدلنے جا رہی ہے sun ابھی بھی اچھی position پر ہے اگلے ہفتے بھی اچھی position پر ہوگا لیکن اس کے impact آپ کی زندگی پر کیا آئیں گے وہ انیس تاریخ کو بدلے گا کیونکہ وہ اگلے ہفتے میں exist کرتی ہے تو تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا اب اس کو sum up کرتے ہیں Sagittarius maximum position of your nature maximum support of your will maximum support of your time maximum support of your romance maximum support of your عزیز و اکارب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے اور اگر یہ بھی اتنا کچھ لے کر بھی کوئی Sagittarius ابھی complaining ہے کامیاب نہیں ہو پا رہا اپنی حیثیت منواہ نہیں پا رہا اپنے کاروبار کو stable نہیں کر پا رہا اپنی جوب کے حصول کے لیے کوششیں نہیں کر پا رہا یا achievement نہیں کر پا رہا تو there is something wrong کہیں نہ کہیں کچھ کمزوری ہے اس کو اپنے personal chart کی طرف جانا چاہیے اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کریں گے تو آپ کو personal chart بنوانے کا طریقہ پتا چل جائے گا تو آپ اپنی ذاتی نویت کے سوالات بھی اس personal chart میں کر سکتے ہیں over all اگر remedy دیکھا جائے remedy دیکھی جائے تو کیونکہ آپ کا جو situation بہت اندہ ہے اس اندہ situation کو روبی سے مزید مستحکم کیا جا سکتا ہے یاکود کہتے ہیں روبی کو اردو میں اس کے 8 سے 10 karat اگر پہنے جائیں تو اس سے یہ achievement والا factor as a catalyst مزید تیز ہو کر زیادہ بڑی بڑی اور زیادہ آسانی سے زیادہ تیزی سے بڑی کامیابی ہم ملیں گے اور اگر کوئی ایسا Sagittarius ہے جس کے پدائش کے وقت Saturn کمزور تھا تو وہ blue saphire پہن سکتا ہے وہ بھی personal chart سے پتا چل جاتا ہے تو blue saphire and ruby دونوں میں سے کوئی ایک stone ہوگا اور اس کے ساتھ سورہ شمس پڑھیں مذہبی طور پر اندہ ترین ہیں اور ویسے بھی ہم لوگ 2020 کے spiritual most season سے گزر رہے ہیں ابھی ابھی شبرات گزر کے گئی ہے ابھی اگلے ہفتے رمضان شروع ہو جائیں گے سو یہ ایسی situations ہیں جن کو اگر ہم spiritual side سے بھی cash کریں تو خیر اور برکت کا پہلو بھی آئے گا سورہ شمس دن میں ایک دفعہ کم از کم باقی آپ جتنا زیادہ پڑھ سکے اور سورہ یاسین کی جو second last آیت ہے وہ impossibilities کو possibilities میں بدلنے کے لیے کافی ہے وہ ضرور کسرہ سے پڑھئے time کی کوئی پابندی نہیں ہے تعداد کی بھی کوئی پابندی نہیں زیادہ سے زیادہ پڑھے یہ ایس ہفتے کی information see Sagittarius and you are on your best I hope کہ آپ اس situation کو بھرپور انداز سے enjoy بھی کریں گے and achieve بھی کریں گے اور جب آپ ان سب چیزوں کو enjoy کر رہے ہوں جب آپ کی زندگی میں نکھار آ رہا ہو اور آپ اللہ کے ہاں سربسجود ہوں شکران گزاری کے لیے تو اس وقت ہمیں بھی اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھئے گا آپ کی دعایں Sagittarius نہ صرف اس دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے بھی بہت قیمتی سرمایہ آئے ہمارے دنیا اور تمام انسانیت کے لیے بھی دعا کرئے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہمارا جلدی چھٹکارہ ہمیں جلدی چھٹکارہ حاصل ہو اگلے ہفتے تک کے لیے ابھی اجازت دیجئے جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لی جائے گا اللہ انہیں کے بعد